جب سرحد پہ کوئی جوان شہید ہوتا ہے اور اس کو ترنگے میں سلا کر اس کے گھر پہ لائے جاتا ہے تو اس شہید کی آتما کے جو جذبات ہیں اس کو سمیٹھنے کی کوشش کی ہے اپنی قویتہ سے کہ راستے میں شاید کچھ گڑے تھے جو میرے بستر کو ہلانے لگے ترنگے کی چادر لیے ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ تم رو رو کر جگانے لگے کچھ پل تو آرام کرنے دو مجھے واپس سرحد پر بھی تو جانا ہے اپنے دیش کو کیا تھا جو وہ وعدہ بھی تو نبانا ہے ذمہ داری بہت ہے میرے کندوں پر اب بھی دشمن نظر لگائے کھڑا ہے سرحد پر اب بھی دیش کو بچانے کے لیے مجھے پھر سے اٹھنا ہوگا پر اسی سوچ میں بیٹھا ہوں کہ اب یہ ممکن کیسے ہوگا پر کچھ سال کی بات ہے میرا بیٹا بھی بڑا ہو جائے گا جو کام ادورہ رہا مجھ سے یہ پورا کر جائے گا شہیدوں کی جو ریت چلی یہ کبھی رکنا پائے گی میری وردی کو سنبھالے رکھنا میرے بیٹے کے کام آئے گی میری وردی کو سنبھالے رکھنا میرے بیٹے کے کام آئے گی کوئی گم نہیں گرب ہے اپنی شہادت کا مگر راستہ تھوڑا کٹھن ہے بھارت ماں کی عبادت کا ہم ایک دن تک ٹی وی پر آئیں گے ہم بس ایک دن ہی ٹی وی پر آئیں گے اگلے دن لوگ نام تک بھول جائیں گے پرسو تک تو نکل ہی جائیں گے لوگوں کی روچی سے یہ دنیا بھول جائے ہمیں کوئی گم نہیں مگر ہمیں نکال نہ دینا کہیں شہیدوں کی سوچی سے مگر ہمیں نکال نہ دینا کہیں شہیدوں کی سوچی سے ادھر جوان مرتا ہے ادھر راجنیتی شروع ہوتی ہے دو لاکھ دیئے ہیں شہید کے گھر میں یہ کہہ کر سرکار کی چھاتی چوڑی ہوتی ہے تو اس شہید کی آتما کو پھر پہنچتی اور کہتا ہے کہ دو لاکھ دے کر تم شہادت خریدنے آئے ہو سوئے جوانوں کو سرکشہ تو دی نہیں جاتی اور دو لاکھ کا احسان دینے آئے ہو ذرا سی کوئی بات ہو تو یدوں پر اتر آتے ہیں ذرا پوچھو جوانوں اور ان کی ماںوں سے کیا وہ ید چاہتے ہیں لیکن ان یدوں کا کیا پرنام مچھا آئے گا ہم تو پھر بھی سنبھل جائیں گے کیا پاکستان سنبھل پائے گا ہے دیش کے کچھ بدھی جیلی جن کا سوال ید پہ اڑا ہے ذرا پوچھو ان ماں سے جس کا بیٹا سرحد پہ کھڑا ہے اور جب کلواما کے حملے میں اس ماں کے بیٹے کے چتھے ار جاتے ہیں تو ماں کا سوال پوچھتی ہے سرکار سے کہ ایک انچ کم ہونے پہ جسے فوج میں نہ لیتے تھے چھاتی کم ہونے پہ بھرتی سے نکال دیتے تھے تو پھر آج کیوں اپنا وعدہ نہیں نبھایا ہے جب لٹانے کی باری آئی تو کیوں بیٹا آدھا ہی لٹایا ہے اس اور یا اس اور پتہ نہیں سرکاریں کیا چاہتی ہیں رو سے ہی یا آئی ایس آئی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے سرکاروں کی نیتیوں کا کھامی آزا آم جنتا کو گگتنا پڑا ہے اتحاس کھول کر دیکھ سرکار سے کہ ایک انچ کم ہونے پہ جسے فوج میں نہ لیتے تھے ایک انچ کم ہونے پہ جسے فوج میں نہ لیتے تھے چھاتی کم ہونے پہ بھرتی سے نکال دیتے تھے تو پھر آج کیوں اپنا وعدہ نہیں نبھایا ہے جب لوٹانے کی باری آئی تو کیوں بیٹا آدھا ہی لوٹایا ہے اس اور یا اس اور پتہ نہیں سرکاریں کیا چاہتی ہیں رو سے ہی یا آئی ایس آئی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے سرکاروں کی نیتیوں کا کھامی آزا آم جنتا کو گگتنا پڑا ہے اتحاس کھول کر دیکھ لو کیا کبھی کسی نیتا کا بیٹا سرحد پہ مرا ہے پاکستان پر یقین کر کے دھوکیں ہی ہم نے کھائے ہیں پاکستان پر یقین کر کے دھوکیں ہی ہم نے کھائے ہیں پردان منتری کرتے تھے وعدہ ایک کے بدلے دس سر کاٹ کے لانے کا مگر پلواما میں چالیس ہم نے گوائے ہیں سرجیکل سٹرائی کر کے کیوں سرجیکل سٹرائک کر کے کیوں خبروں میں گنگان کریں کیا موساد کی نیتی سہی نہیں کہ آج مارے دشمن کو اور دیس سال کے بعد خبر کو جاری کریں اور انت میں کہنا چاہوں گا کہ آخر کب تک جانے جائیں گی کب تک آنسو بہیں گے کب تک اجڑیں گی مانگیں اور انات بچے ہوتے رہیں گے یکت کوئی وکلپ نہیں پرگتی ہم چاہتے ہیں شانتی رہے دونوں اور بس یہی ہم چاہتے ہیں شانتی رہے دونوں اور بس یہی ہم چاہتے ہیں جنے بات